دوستو کم کم بھگے گانے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھناہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے اس سمیں آکر کا پراچی کے خلاب اتنی گندی ساتھ اس رچے گی میہی کا وہ پتہ نہیں تھا کیونکہ دوستو گیس کے سلنڈر کو ہی اس سمیں کھولنے کا پلان کر لیا ہے تاکہ پراچی کو گیس سے جلا کر مار دیا جائے یا اڑا دیا جائے کیونکہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں پراچی سے کتنی زیادہ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں میہی کا میہی کا ہی کیا اکچھے جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں رنبیر سے بھی دوستو کیونکہ اس سمیں یہ دونوں بہن بھائی لگتار دوسروں کے خلاب جتنی ساجس کر سکتے ہیں اتنی ساجس کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی طریقہ سے پراچی اور رنبیر کو ایک دوسرے سے الگ کر سکے لیکن دوستو یہاں پر دیکھنا دلچسپ ہوگا میہی کا کا کہ میہی کا بولتی ہی نظر آ رہی کہ میں رنبیر کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں اب دوستو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر کار میہی کا کا نیکل پر کیا ہوگا کیونکہ جہاں پر میہی کا نجید پکڑ لی ہے کہ رنبیر کو راجی راجی گئے راجی بھی وہ حاصل کرے گی ہی وہیں پہ ہی دوستو اس میں رنبیر نے بول دیا ہے کہ میں پراچی کا تھا پراچی کا ہوں اور ہمیشہ پراچی کا رہا ہوں گا کیونکہ دوستو جب وہ آج تک ریا سے سادی کرنے چیز ساتھ میں آج تک وہ ریا کا ہی نہیں ہو پائے تو میہی کا سے تو اس میں سادی نہیں کری ہے میہی کا کا تو بلکل بھی نہیں ہو پائے گا آپ جانتے ہیں کہ کہانی ایک نہیں بلکی سمیں کئی معنیوں میں بہت جدہ خاص دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ لوگ اس میں حیران ہیں پریشان میں کیا آخر کار یہ چل کیا رہا ہے کیونکہ دوستو اس میں جو چل رہا ہے وہ بلکل گلت اور بلکل گھڑیا طریقہ سے دیکھنے کو مل رہا ہے ساتھی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس میں پراچی کے دل میں اکچھے تو بلکل بھی نہیں ہے اکچھے سے تو اس کا 36 کا آکڑا ہے ساتھی دوستو میرا نام ہے روہیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائے گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو تھینکیو شو مچ کے اپنے میرے کو